ہمارے ہاں بہت ساری چیزیں ایسے رائج ہو جاتی ہیں ایسی ہمارے معاشرے میں چل پڑتی ہیں کہ ہم جس طرح ہمارے ہاں تفسروں کا رواج ہے ہر چیز پر تفسرہ کیا جاتا ہے اب مثال کے طور پر وزیر آزم کوئی بیان دے دے گا تو نیوز چینل والوں کے مزے ہو جاتے ہیں اب سات بجے اس پہ ایک پروگرام ہو رہا ہے آٹھ بجے اس پہ دوسرا پروگرام ہو رہا ہے نو بجے دوسرا پروگرام ہو رہا ہے وہ سر پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ یار کس موضوع پہ بات کریں اور ذرا سا کسی کا کوئی بیان آیا تو بس اس پہ جو ہے نا ایک ہی دن میں کوئی پچاس ساٹھ ٹاک شوز جو ہے نا ہو جاتے ہیں بس تفسر تجزی اس کا کیا حاصل حصول کیا ہے ان تفسروں کا ان تجزیوں کا حاصل حصول کیا ہے ان چیزوں نے ہمارا مزاج تفسروں والا بنا دیا ہے اس میڈیا نے اور وہ اس لیے بنایا ہے کہ اب اس نے دیا اب ایک جو ہے نا سیاسی تجزیہ نگا رہے ایک عسکری تجزیہ نگا رہے ایک دفاعی تجزیہ نگا رہے جناب آپ کیا فرماتے ہیں آپ کیا فرماتے ہیں وہ سارے جو ہے نا دنیا جہان کے فارغ لوگ ہوتے ہیں کوئی ان کا کام دھندہ ہوتا نہیں ہے وہاں بیٹھ کے وہ تجزیہ تفسریں کر رہے ہیں تو یہ تجزیہ تفسریں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میڈیا کے اس مزاج نے ہمارا مزاج بھی تفسروں والا بنا دیا ہے اب ہمارا کیا مزاج بن گیا ہے ہمارا یہ مزاج بن گیا ہے کہ اب ہم بھی ہر چیز پر تفسرہ کرتے ہیں چاہے وہ وزیر آزم کی بات ہو چاہے وہ وزیر آلہ کی بات ہو یا پھر چاہے وہ پیغمبر کی بات ہو چاہے وہ اللہ کی بات ہو چاہے قرآن کی بات ہو چاہے حدیث کی بات ہو ہم اس پر بڑا آزادانہ تجزیہ کرتے ہیں بڑا آزادانہ تفسرہ کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارا رائٹ آزادیہ اظہار رائے آزادی اظہار رائے لیکن اگر کوئی کسی کی ماں کے خلاف کسی کی ماں کے خلاف اگر کوئی تجزیہ کرے گا تو وہاں وہ آزادی اظہار رائے بھول جائے گا اور جب اللہ کے خلاف کوئی کرے گا تو کہے گا یہ تو آزادی اظہار رائے جب کسی کی بیٹی کے خلاف کوئی کرے گا تو وہ اس کی گردن پکڑ لے گا وہ اس کو قتل کر دے گا کہ میری بیٹی کے بارے میں ایسی بات کی وہاں آزادی اظہار رائے نہیں وہاں آپ تجزیہ کا حق دیتے ہیں کسی کو کہ کسی کی ماں پہ کوئی تفسرہ کرے کسی کی بیٹی پہ کوئی تفسرہ کرے کسی کی بہن پہ کوئی تفسرہ کرے کیا کوئی اس بات کی اجازت دیتا ہے آپ کسی میڈیا والے کو اجازت دیں گے کہ وہ اس طرح باتیں کرے تفسر تجزیہ اور جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں کہ وہ یہ اسلام کے حکام ہیں اس پر اس طرح بیلاغ آزادانہ تجزیہ تفسریں نہ کرو یہ مذہب ہے کہتے ہیں یہ آزادی اظہار رائے تو آزادی اظہار رائے یہاں پر نہیں ہے اس لیے کہ وہ اس کی ماں ہے اس کی بہن ہے اور اللہ کا مقام پیغمبر کا مقام اسلام کا مقام اس کی ماں کے برابر بھی نہیں ہے تو یہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں حضور کا ایک نام ہے ماحی کفر کو مٹانے والا ہم لا شعوری طور پر کفر کی تبلیغ شروع کر دیتے ہیں جب ہم اسلامی احکام پر بیلاگ تفسرے کرنا شروع کرتے ہیں اس لیے جب بھی کسی اسلامی حکم کے بارے میں کسی شریح مسئلے کے بارے میں رہنمائی چاہیے اس پہ کچھ پوچھنا ہے کوئی اعتراض ہے کوئی اشکال ہے ذہن میں کوئی سوال ہے کسی ایسے مستند آدمی کے پاس جائیں جو اس فن کا ماہر ہو اور اس سے پوچھیں اس کے سامنے اپنا سوال رکھیں اپنا اعتراض رکھیں وہ آپ کو جواب دے گا لیکن اس طرح زبان کھول کر جائز نہیں ہے